شدید گرمی میں لیموں کے نرک سن کر عوام کے پسینے چھوٹ کے مارکٹ میں لیموں 900 روپے فی کلو تا فروت کیا جانے لگا ہے ادرک سانسو لیسن پانسو پیاس 140 روپے فی کلو میں فروت کیا جا رہا ہے جبکہ مٹھر تین سو انسی اروی اور شمرا میر تین سو کرینے سو روپے فی کلو بیکنے لگے ہیں فلو میں کیلہ درچہ اول دو سو اور درچہ دو مکسو سانٹ روپے فی درچہ میں دستیام ہے خجور پانسو پچانسے چار سو بیس فالسا تین سو بیس روپے فی کلو میں بیچے جا رہی ہیں اس لیے پر بات کریں گے نمائندہ لہونی اوسف بلکادر سے مطاعت بلکادر جو سب دیاں شرکاری ریلز میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تاہم جو سب مثالیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کا چلسلہ جاری ہے آج لیسن ہر نائیس دس روپے مہنگا کر کے تین سو چاس روپے مقرر کیا گیا مارکٹ میں یہی لسن پانسو روپے فی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے حضرت کی قیمت میں بھی گزشتہ تین چار روز میں سلسلہ اضافہ دیکھنے کو مزر ہے آج پانچ روپے مزید بڑھا کر سیس سو روپے فی کلو میں بھی کر رکھیا گیا حضرت چائنہ مارکٹ میں سات سو روپے فی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے لیمو کی قیمتیں آج جو ہیں وہ سرکاری ریلز میں مستحقم ہے لیکن مارکٹ میں لیمو عبدی جو ہے وہ مہنگے داموں فروک کیا جا رہا ہے لیمو پانچ سو پینٹیس روپے فی کلو کر رکھیا گیا لیکن فرور نوچ سو روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے اور شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ لیمو کی قیمتوں میں رہ رہا ہے وہ مسلسل جاری ہے اور انتظامیاں لیمو کی سپلائی کو پیسر بنانے کے لیے کوئی سکامات نہیں کر رہی جبکہ دیگر سفلیاں ہمیں سرکاری نکناموں کے برقے مہنگے داموں فروک کیا جا رہی ہے جس میں چل جم 65 روپے میں مکرک کیا گیا ہے فروک ٹھٹسو بیس روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے بندی ایک سو پچاس کے برق دو سو روپے فی کلو تک اگر بھی ایک سو پچانوے کے برق تین سو روپے فی کلو تک فروک کیا رہی ہے شملہ میلز کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے دو سو روپے سرکاری لیلس میں قیمت نترک ہی گئی ہے تاہم مارکٹ میں تین سو روپے پی کلو تک شنیلہ میٹ پروک کی جارہی ہے ملو کی صورتحال بھی یہی ہے کہ سیف کالا کو لٹین سو دس روپے سرکاری لیلس میں لیکن مارکٹ میں چاٹسو سے چاٹسو تیس روپے پی کلو تک پروک کیا جارہا ہے کیلہ درجہ اول ایک سو پینسٹ کے برق دو سو روپے اور درجہ دوم کا کیلہ ایسو پندرہ کے برس ایک سو ساٹھ روپے فی درزم تک سوک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا